بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کے اپنے چینل پبلک لیمانڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو محبت اور پیار کے حوالے سے آج میں آپ کے لئے انتہائی مجرب اور محبت والا عمل لے کر آیا ہوں جو کہ انتہائی پور اثر ہے دوستو آج آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں یہ انتہائی مجرب ترین عمل ہے اور بارہاں لوگوں پر آزمایا ہوا عمل ہے یہ عمل جس طرح جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے جس کو بھی بتایا گیا ہے اس کو ضرور کامیابی ملی ہے اور اس کو فائدہ ہی ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا لیکن جو دوست اس عمل کو کرنا چاہیں گے ان کو اس عمل کی اجازت لینی ہوگی ہماری طرف سے ہر اس دوست کو اس عمل کی اجازت ہوگی جو بغیر سکپ کیے ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو دوستو اس عمل کو کسی مقصد کے لئے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو سے جڑے رہیں آپ کو تمام معلومات فراہم کر دی جائیں گی تو دوستو کھوئی ہوئی محبت کو پانے کے لئے یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لئے کسی کو بھی اپنی محبت میں تڑپانے کے لئے اگر آپ کی محبت آپ سے روٹ چکی ہے اور آپ اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے کی بات نہیں مان رہی تو آر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنی روٹے ہوئی محبت کو واپس لانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو مرد عورت کے لئے اور عورت مرد کے لئے کر سکتے ہیں یعنی دونوں کو ہی اجازت ہے تو دوستو اس عمل کو کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے اس عمل کو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے تو دوستو آپ نے کرنا کچھ ہی یوں ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی تنہائی یا سنسان والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ جانے کے بعد اگر آپ کے پاس اپنے محبوب کی تصویر ہے تو اسے نکال کر سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد صاحب مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا ودودو یا لطیفو ایک مرتبہ پھر گوھر سے سن لیں یا لطیفو پہلے پڑھنا ہے آپ نے یا ودودو یا لطیفو پھر سن لیں یا ودودو یا لطیفو اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے دوستو یہ اللہ پاک کے دو اسمیں مبارک ہیں ان کو پڑھیں گے دونوں کو پڑھیں گے تو ایک مرتبہ ہوگا اسی طرح آپ نے اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کی فوٹو پر دم کرنا ہے اگر آپ کے پاس فوٹو نہیں ہے تو اپنے محبوب کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں گیران سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی محبوب کی فوٹو پر دم کر دینا ہے یا اپنے محبوب کا تصور ذہن میں رکھ کر اس پر پھونک مار دینی ہے بس آپ نے اتنا سا ہی کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دے اگر آپ کسی روٹے ہوئے شخص کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس شخص کے دل میں میرے لئے محبت ڈال دے اس کے دل میں جتنی نفرت ہے بد گمانیاں ہیں وہ ختم کر دیں دوستو یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے ایک ہی دن اس عمل کو کر لیں اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے اور اگر آپ نے اس عمل کو ایک دن سے کرنے پر مطمئن نہ ہو تو مسلسل آپ اس عمل کو تین دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ بہت زبردست ملے گا دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اجازت کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ کر کے دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پہ سند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر کر دیں دوبارہ کسی ایسے عمل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اس چینل سے ہمیں اجازت دیں اللہ آپ سب کا نگے بان وعلیکم السلام